سوٹے جائے کہتے ہیں میں بتاؤنا عبداللہ بن مسلم اللہ عنہ کو بھی دیمان پر پیچھے سوٹے پانے اپنے دے پانے عبداللہ بن مسلم عبداللہ بن مسلم سوٹے پانے اپنے دے پانے نحمد حبوبا نسلیم و نسلیم علی رسول اللہ کریم میرا مطلبہ انہوں نے بلکل ذات نہیں کیا اللہ کا رسول پر جھوٹ حالانکہ میں بار بار آخری ٹرموں تک مطالبہ کر رہا ہوں اس طرف وہ جاتے نہیں اور جتنی روایات پڑھ رہے ہیں اس میں یہ نہیں آرہا کہ آخری فیصلہ یہی ہے کہ امام کے پیچھے قرارت کرنی چاہیے محدثین کے قید زابط کے اعتبار سے پچھلے بعد کی حدیثیں ہیں رہی یہ بات کہ ایمہ نے نسخ اجتہاتی جو پیش کیا ہے اجتہات سے نصور سے دلیل لی ہے جن کو ہم نے پڑھا ہے اور مقلب کے لیے یہ جیز ہے کہ وہ اپنے امام کے قول کو مضلل کر سکتا ہے خود اجتہات نہیں کر سکتا الحمدللہ ہم اپنے امام کے قول کو مضلل کر رہے ہیں یہ میں نے آپ کے سامنے جب حدیث من کانالہو امام پڑھی تو انہوں نے کہا کہ ابن حجر اسکرانی فرماتے ہیں کہ سارے کے سارے طریق اس کے معلول ہیں یہ میں نے آپ کے سامنے ابن عبی شہبہ کی روایت پڑھی مالک بن اسماعیل پہلا راوی ہے حسن بن سالے اس کا دوسرا راوی ہے یہ امام ابن عبی شہبہ بخاری مسلم ہے مالک بن اسماعیل سکہ ہے حسن بن سالے صحیح مسلم کا راوی ہے ابھی زبیر بخاری مسلم کا راوی ہے کیا بخاری مسلم علیہ راوی ان کو رویت مانون ہوتی ہے سنیں امام بسیری رحمت علیہ آٹھ سو چالیس میں وفات ہے ابن حجر اسکرانی کے زمانے کا ہے انہوں نے اتاف الخیرات المہارہ میں لکھا مسلم دو احمد بن منی کے حوالے سے سنت کا ایک ایک راوی بخاری مسلم ہے وہ کہتے ہیں یہ حدیث من کانا لہو امام صحیحن علیہ شرط شیخ ہے اور البانی نے لکھا کہ اس کی سنت صحیح ہے اور ابن حجر اسکرانی کی بات صحیح نہیں یہ میں نے آپ کے سامنے اتنے دلائل پڑے اور حضرت کہتے ہیں کہ آج یہ مانتے نہیں ہیں ہم نے تو پہلے کہا ہم مانتے ہیں کہ پہلے زمانے پر ہے وہ محمول وعدیسیں پہلے پڑھنا جائز تھا میں نے محمد بن کعب کردی کی روایت پڑھی تو صاف لفظ ہیں کہ آپ نے نماز پڑھی اور آپ کے پیچھے صحابہ نے بھی قرآت کی اور جابتہ فاتح بھی ساتھ پڑھتے رہے دوسری صورت بھی ساتھ پڑھتے رہے فالہ بیسا ماشاءاللہ جابتہ کلت میں چاہیے معاملہ رہا سمہ ندلت وائدہ کوریال قرآن وفستہ میں اولہ ہوا انسیت اللہ لکم ترحمون وقرا این نبی صلی اللہ علیہ وسلم وانسطو یعنی یہ صحابہ صاف لفظ ہیں کہ پہلے تھا بعد میں منع ہو گیا ہمارا دعوات نصور سے ثابت تھا آپ ایسی کوئی حدیث پڑھتے جس میں تھا کہ بھی پہلے پڑھنا نہیں نجاز تھا بعد میں پڑھنے کا حکم ہو گیا ایک رویت پڑھ دیتے اور یہ دیکھیں میرے سامنے میرے سامنے کتاب القرآت بھیکی ہے صلی اللہ جس کی صحیح ہے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں محبوب نے فرمایا لوگو ہر وہ نماز جس میں فاتح تلکتاب نہ پڑھی جائے وہ نماز ناکس ہے مقتدی کی نماز فاتح تلکتاب کے بغیر کامل ہے یہ دیکھیں حدیث کی کتابوں میں سیدنا جابر بن عبداللہ سے یہ تحایی کے اندر حدیث موجود ہے میں نے آپ کے سامنے پڑھی اسی طرح اب حرارہ کی رویت کتاب القرآت کے حوالے سے پڑھی سیدنا جابر بن عبداللہ کی رویت اتاف الخیلت المہرہ کے حوالے سے پڑھی اور مشناد ابی حنیفہ کتاب الاسحار لے ابی حنیفہ اس کے اندر سیدنا جابر بن عبداللہ سے رویت موجود ہے نبی پاک صلی اللہ کے پیچھے ایک آدمی نے قرآت کی اور ساتھ میں پہلو میں کھڑے ہو صحابی نے ان کو اپنی شارع وغیرہ سے روکا سلام پھیرنے کے بعد صحابی کا پاس میں دونوں کا تذکرہ ہو جاتا ہے اور نماز کونسی ہے فیز زہرِ عویل آسرے زہر یاسر کی نماز تھی اور پھر آپ نے جب ان کا تدا کر سنا کہ کیوں میرے اب اللہ کے رسول کے پیچھے پڑھنے سے امنا کرتا تھا وہ فرماتے ہیں میں نے یہ بسند نہ کیا کہ اللہ کے رسول پڑھ رہے ہیں اور آپ پیچھے پڑھیں آپ نے فرمایا یہ شخص نے امام کے اقتدا کر لی ہو بس امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے اللہ قرات کی ضرورت ہے نہیں تو یہ حدیث سراتن یعنی سری نماز کے اندر بھی موجود صاف لفظ ہیں اسی طرح سیدنا ابن عباس سے رویت ہے کتاب القرات حسن ابن عباس شہبہ کے اندر اور اسی طرح ابن عماجہ صفحہ ٹھاسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے آپ بیمار ہیں آپ نے اپنی بیماری سے خلاصی پائی تھوڑی سی دو صحبہ کے کندے پر ہاتھ رکھے مسجد نبی میں آئے ابو بکر صدیق نماز شروع کر چکے تھے بلکہ لفظ ہیں فقرہ من المکان اللہ دی بالک ابو بکر من السورہ و فی روایتن یعنی حضرت من حیث و انتہا ابو بکر سیدنا ابو حریرہ سیدنا ابو بکر صدیق جب امامت کر رہے تھے آپ پیچھے آ کر پہلوں میں بیٹھ گئے آپ کو پتہ چلا آپ نے جگہ چھوڑی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے قرات کی وہاں وہ صورت سے شروع کی جہاں تک ابو بکر صدیق پر چکے تھے اور محبوب کی آخری نماز بغیر فاتحہ کے صورت کے لفظ ہیں ہاں جی من فاتحہ ہاں جی فقرہ کمیلل قرات ہے من حیث و کانہ بلل عبو بکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے قرات شروع کی جہاں تک ابو بکر صدیق کر چکے تھے اور مشنون احمد بن حنبل میں ہاں جی اے لدیسوں کا باپا ہاں جی یہ کیا فرماتے ہیں محمد اللہ علیہ وسلم قرآن سے صالت نے کیا ایمان پر لیا نصف حصوصی نہیں ہے قرآن سے حدیث سے نہیں میں نے یہ مجھا شرام مرسوب دو بطوہ جواب کا جدہ مرسوب دو بطوہ جواب کا مقام مرسوب دو بطوہ جواب کا تمہارے بھائے ایمان کے پچھے پاکے ہاں پہنے کے چلاب صدر بہتے ہیں میں نے پندلہ علیہ وسلم کیا ہے جواب نہیں آیا میں نے یہ کیتاب کا آسان اور یہ کیتاب کا آسان باؤلے درہ سارو کی کتر آدھے یہ قرآن سے بھروسوب والی ہے یہاں محمد بن حضرت شیطانی والی ہے محمد بن حضرت شیطانی والی ہے کو عمرے جواب کر دیا ہے تانیسہ آپ نے پیش کر دیا انشاءالہ علیہ وسلم پر تفسرہ کھتے ہیں آگے جبھی ایمان کے پیچھے پاکے ہاں انہوں نے مخصوص صحابت ہوئی تھی عدیتہ کیوں لیکاہ کھوئی ہے لیکاہو جاہاں صابر نہیں کھا سکے ہمارا جاہاں کیا ہے بات سورے ہمارا جاہاں ایمان کے پیچھے پاکے پڑھنے کا دیکھیں ایمان سارو کی کاملے دو درہ سے دلائے پیش کیے آن امو کی دلائے وہ اٹھین کے بھرم سے سیاہا کے بھرم سے خصوصی قلال سیاہا سے رسول اللہ سے ہم نے پھنک اٹھین کے دلائے پیش کیوں ایک آن کے مذہب کے مذہب پر ایک مردہ سین کے مستق کے مردہ جو سوڑی ویوائے سے سوڑ جوڑا میرے دلو کیجئے گا اور آئیے میں نے کہاں مات مرادہ قرآن کس تکیس کے لئے امام کے پیچھے پاتھا پڑھنے کے قائلے سے باب نہیں آیا عبداللہ میں نے باس قائلے سے باب نہیں آیا آئیے یہ میں ہاتھ میں کتاب ہے مات مردہ یہ مصنعر کسی کے مام دن اور مجھے دلائے میں انشاءالہ ہی سے اور کتاب ہلو کے آئیے جو پہتی سے پہرے سے ہم نے ہسٹر کے اوڑانا کسی شامل کریتا ہوتا ہے لو امام کے پیچھے پاتھا پڑھنے کے قائل ہسٹر کے قویلہ کی اللہ اٹھانا لو امام کے پیچھے پاتھا پڑھنے لکھا ہے کمر کی اللہ اٹھانا لو ہم نے خبری رکیتا ہوتا ہے کو کلاتا کریتا ہمان کے پاتھا پڑھنے کے پاتھا پڑھنے کا حکم کسی طرح پاتھا کے اپنے محبوب رکیتا ہوتا ہے اسے چاریتا ہوتا ہے ساری رکیتا ہوتا اسے میں نظر دیشنیا وہ بہتی انشاءالہ مانکہ پیچھے یہ پڑھتے دیکھ ساری جو میں جو کلاتا ساری رکیتا ہوتا اس کے اندر یہ رہو سنجھے حسن بس رکیتا ہوتا یہ چاہتی بھی آنو شاہتی بھی یہ چاہتی بھی روڑے دیشنہ پر رکیتا یہ چاہتی بھی آنو خزیر سامنہ بن مل یہ بھی حکم بن مطیبہ یہ بھی حسن بن محمد یہ بھی نا نا بھی بھی تس سے آپ اور تس تابی اور تب تکی سے نا نبی سے سابی تیا حسن نبی ہو دیا ساب اپ مطی تے ساب رو مطی تے خرد اللہ اتاب مل یہ آپ نے کو روحہ دوست کی ہے یہ اتاب کی آج کی اپور حضا تکر اپور 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 رحم مرمان بنت ساد اور انگو بھی کیا ہے؟ فضلیل و علاد کردائی وقتی امت مل حدیث ہے وقتی امت مل حدیث اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ انا حال البر انتی من اقتدر خاندر حسان آپ کو گے گنام مبادر کیا اور ابتنگ مبادر کیا اسے کہتے ہیں ہمیتا حق پر بفرور مبادر مبادر مددیسات ہیں کلمت اللہ حق کا مددیس کو صحے اور یہ بھی بتا ہوتا ہرائے کہتے ہیں نفیر کرنے آئے تھے مقتلی کی پاتیا اور نصر نصر سکتا کرنے آئے مقتلی کی پاتیا اور نفیر کر دیئے امام کی پاتیا کہتے ہیں ابو بکر روڑاتیا پڑ چکے تھے میں کہتا ہوں کنیت کی کسی عدیس سے یہ پکا دے یہ بھی نہیں یہ بھی تکارے تک زیادہ پانچ راہ کے لوٹ بول کر دے گے ہم نے رسول اللہ سے ساکت دیا دس باتے سیاہ سے ساکت دیا دس باتے مکتاب عیم سے ساکت دیا دس باتے وہ ہم سے ساکت دیا بلان کی دو بھائیہ بنام کیوں تبھی رانہ ہوتا اور یہ بھی بھائیت آپ نے پیشتی ہے ان کے اندر امو ایسا اصفیل رائمہ ہوتا بطرس ہے اور انکانہ تک مہدل میں لوگ مقبولہ دے اللہ کی کھوٹی کھو راہم کے ساتھ دوستو یہ کہہ رہا ہے کہ امام کے پچھے قرات فاتح واجب ہے اور یہ یہ کیا ہے اتفاقی ہے اور یہ آپ کے محدث علی زی کہتے ہیں کہ نماز میں یہ آپ کے محدث علی زی صاحب لکھتے ہیں کہ نماز میں سورہ فاتح خلفل امام کا مسئلہ اختلافی ہے اور حضرت کہتے ہیں اتفاقی ہے ہاں اب اپنے کی تو مان لے مان لے یہ جھوٹ کیسے کیوں بول رہے ہیں توجہ فرمائیں توجہ فرمائیں جی حضرت میں نے میں نے یہ حضرت پر یہ ترتاز کیا سوال کیا کہ اللہ کے رسول پر آپ نے اقراب یافی نفس کیا فارتی اور جھوٹ بولا اس کا جواب آیا نہیں اس کا جواب آیا نہیں اسی طرح یہ جو کہہ رہے کہ آپ اس پر اس پر اندر کیا ہے جی ابو عساق مدلس ہے اہل و سنت والجماعت کے نظریک تو تدریس سیت حدیث کے منافع ہی نہیں ہے آپ کے نظریک تدریس کرے یا ارسال کرے مولانا یا سلط الرسول میں بھی لکھا ہوا ہے زبیر علی زیسہ بھی لکھتے ہیں ارسال کرے تدریس کرے ہر طرح ضعیف ہے اور مقہول مدلس ہے طبقات المدلسیر میں لکھا ہوا ہے اور طبقات کے اعتبار سے زبیر علی زیسہ بھی نہیں مانتا اور یہ میرے بھائی بیٹھے ہیں اس کے غصرات قریبی ہیں وہ طبقات کو بھی مدلس کا آنانا غیر مقبول ہے ماننا مقہول مدلس ہے اور طبقات المدلسیر میں رہی بات یہ ہے انہوں نے کہا میں نے دس صحابہ سے پیش کیا حافظ بطر الدین انہیں نے شرح صحیح بخاری میں لکھا امام سرکسی نے علمبسود میں لکھا کہ اسی صحابہ اکبار اسی صحابہ اکبار امکم کے پیچھے قرات سے منع کرتے تھے یا نہاں امکم کرتے تھے اور دس زیادہ ہیں اچھی زیادہ ہیں اور سنو مسنف ابن عبی شہبق کے اندر موجود ہے صحابہ امکم امام کے پیچھے قرات نہیں کرتے تھے امام حنس بن سرین فرماتے ہیں المحدث والفاصل میں کہ سیدنا اب عبداللہ بن مسعود کے شگرد چار ہزار کبھی تھی چار ہزار زیادہ ہیں یا دس زیادہ ہیں یہ سارے کے سارے رابزی ہیں اور جمہور محدثین امام مالک اور ان کے مقلدین جہاری نمازوں میں امام کے پیچھے قرات نہیں کرتے آپ کے ساتھ سری نمازوں میں بھی وجوب کے قائل ہے نہیں لہٰذا وہ ہمارے ساتھ جمہور یہ بنے یہ اور جمہور صدیوں میں پچھتر پرسنٹ ہے ان کے محدثین بھی زیادہ ان کے فقہ بھی زیادہ ان کے عوام بھی زیادہ جو پچھتر پرسنٹ اور جمہور وہ ہوتے جو ڈھائی ٹوٹروں وہ ہوتے ہیں جو جو ہے میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے پڑھا سیدنا عبداللہ بن مسعود سے امام کے پیچھے سراطن آیا مسننف ابن ابن شہبہ کے اندر کتاب القرآن کے اندر جس کی صحت کو جو آپ کے اشاد اللہ قصر نے بھی مانا وہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے قرآن کرنا قرآن کے لئے انسطل القرآن کما ہمیتا سیدنا عبداللہ بن عمر جن کی رویتے پیش کرتے ہیں اور افائدین میں وہ امام کے پیچھے قرآن نہیں کرتا تھا اور دنیا کی سنیاری سند مالک نافیان ابن عمر موقع مالک اسی صحابہ سیدنا عزید بن صحبت سوئی مسلم میں فرماتے ہیں لا قرآن امام کہ امام کے پیچھے کسی قسم کی کوئی قرآن ہے نہیں تو یہ صحابہ عبداللہ بن عباس سے بھی یہی طریقہ موجود ہے بلکہ تحابی کے اندر موجود ہے کہ جو شخص امام کے پیچھے قرآن کرتا ہے میرا دل جاتا ہے کہ مجھے کی زبان نے کھیجھ یہ دیکھیں یہ میرے دیکھیں یہ ارشاد اللہ کے ذریعے فرماتے ہیں ہمارا تو یہ مسئلک ہے کہ فاتحہ فلیفہ امام کا مسئلہ فروعی اختلافی ہونے کی بنا پر اجتہادی ہے بس جو شخص حد و نمکان تحقیق کرے اور یہ سمجھے کہ فاتحہ فرد نہیں خواہ نماز جہری ہو یا سری ہو اپنی تحقیق پر عمل کرے تو اس کی نماز باطل نہیں ہوتی امام بخاری سے لے کر دورہ قریب تک کسی اہل حدیث نے ایک حکم نہیں لگایا تو یہ سارے کے سارے شیعہ ہیں ارشاد اللہ تبھی شیعہ تو بچھو ہے بھئی باقی نہیں بات آپ نے کہا میں آپ ثابت کریں میں ان وقول کو متلس ثابت کر رہا ہوں دنیا کی کسی کتاب میں آپ تردید کرتے کا متلس نہیں ہے امام ہوم 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 مہتس امام علی زینہ ہو